ہلو فرانس کیسے ہیں آپ بڑی ہمست رہی ہیں اور انٹریٹینمنٹ کا مزہ لیتے رہی ہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے شو کو بہت زیادہ پیار دیتے ہیں تو اس کی ٹیار پی اچھی آتی ہے اور اگر اسٹاروں کی فرانس فلائنگ زیادہ ہوتی ہے تو ان کی چرچائے ہر جنگہ ہوتی ہیں تو اسی کے بیچ میں جب چرچائے زیادہ ہوتی ہیں تو شو کے بارے میں چھوڑو اسٹاروں کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں میں بات کرنے والی ہوں یہاں پہ لائن گولڈ اوورڈ کی جو کافی بڑا اوورڈ ہے اب یہ اوورڈ جلدی ہی آپ کو دیکھنے والے ہیں 29 اوورڈ اس کا ہے ایسے میں 28 اوورڈ یہ دے چکے ہیں ایسے میں یہ اوورڈ کافی زیادہ ہیٹ لسٹ میں رہتا ہے کیونکہ اس میں بڑے پردے سے لے کر چھوڑے پردے تک ہر چتارے نظر آتے ہیں اسی کے بیچ میں یہ نمبر 2 کی پوجیشن پہ سرچ ہو رہا ہے نمبر 1 کی پوجیشن پہ دادا سائی فال کی اوورڈ سرچ ہو رہا ہے اور بات کریں لائن گولڈ اوورڈ آپ کو کب دیکھنے کو ملنے والا ہے شوشل میڈیا پہ ان کی جو ہے نیوز آ چکی ہے 8 دسمبر کو آپ کو دیکھنے کو ملنے والا ہے جہاں پہ بات کریں نومینیٹ کی تو ابھی انہوں نے ابھی ستارے نومینیٹ نہیں کیے ہیں لیکن وارٹنگ جو ہے اوپن ہے آپ جو ہے وارٹنگ جی بھر کر کیجئے جب نومینیٹ کی بات آئے گی تب پتہ چلے گا کہ کسے یہ نومینیٹ کرنے والے ہیں اگر بات کریں آپ کی ہائی ووٹنگ کس کو ہو رہی ہے چھوٹے پردے پر جیسے میں نے بتایا کہ یہ بولی بوٹ سے لے کے چھوٹے پردے تک اوورڈ دیتے نظر آئیں گے اور نظر آئے ہیں تو ایسے میں لائن گولڈ اوورڈ میں چھوٹے پردے کے ستارے میں کسے سب سے زیادہ ووٹنگ ہو رہی ہے تو سب سے زیادہ ووٹنگ آپ کے ہر ست چوپڑا کو ہو رہی ہے کچھ تو ان کے نام کی سرچنگ ہی بہت زیادہ ہے کچھ وہ بہت زیادہ پاپولر ہے اور تیسرا ابھی وہ یہ ریستہ سے ایکزیٹ یا یہ ریستہ کو انہوں نے چھوڑا ہے تو اس لئے ان کے نام کی سرچنگ کافی زیادہ ہے جب بھی آپ کسی ہٹر شو کو چھوڑتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کے نام کی سرچنگ خود میں خود زیادہ ہو جاتی ہے اور فیانس آپ کو ہر جنگہ دیکھنا چاہتے ہیں نئے پروڈیکٹ پر تو دیکھنا ہی چاہتے ہیں اس پیسل آپ کو اوورڈ فنکشن میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں اب بات کرتے ہیں ٹو پائیف ستاروں کو کن کو سب سے زیادہ ووٹنگ ہو رہی ہے نمبر ون کی پوڈیسن پر ہر ست چوپڑا کو ووٹنگ ہو رہی ہے نمبر ٹو کی پوڈیسن پر نکل مہتا کو ووٹنگ ہو رہی ہے نکل مہتا کے ہاتھوں میں بھی اٹھ دس ٹائم کوئی پروڈیکٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کے نام کی سرچنگ بہت زیادہ ہے یا یہ کہیں ان کے چہانے والے فنس بہت زیادہ ہے نمبر ٹھری کی پوڈیسن پر آپ کے ہو رہی ہے پیارے ارجن بجلانی کو ارجن بجلانی جنہیں آپ شیو شکتی جیسے شو میں دیکھ رہے ہیں یا کافی ریالیٹی شو کو وہ ہوسٹ کر چکے ہیں ایسے میں شیو شکتی شو جو جی ٹی وی پہ ہے وہ اتنا اچھا رسپونس نہیں کر رہا ہے اکورڈنگ ٹو ٹی آر پی کے لیکن کہہ سکتے ہیں کہ پھر بھی جو ہے فینس ان کی چاہت کم نہیں کی ایسے میں فینس انہیں زیادہ سے زیادہ ہر جنگہ ووٹنگ کرتے نظر آ رہے ہیں اب بات کرتے ہیں آپ کے نمبر فور کی پوڈیسن پر کیسے ووٹنگ ہو رہی ہے نمبر فور کی پوڈیسن پر آپ کے فیمان خان کو ووٹنگ ہو رہی ہے یعنی کہ آپ کے املی میں جو ہٹ گئے ہیں یا کہیں کہ دھرم پتنی میں بھی آپ انہیں دیکھ چکے ہیں تو ایسے میں ان کے نئے پروڈیٹ کی سرچائے ہمیشہ چلتی رہتی ہیں ایسے میں فیمان خان کو نمبر فور کی پوڈیسن پر ہائی ووٹنگ ہو رہی ہے اب بات آتی ہے نمبر فائف کی پوڈیسن پر کسے ہو رہی ہے نمبر فائف پر آپ کے انکت گپتہ کو ووٹنگ ہو رہی ہے جنہیں آپ اڑارین میں سب سے پہلے دیکھا پھر آپ نے انہیں بیگ بوس میں دیکھا پھر آپ نے انہیں جنونیت میں دیکھا لگاتار کہیں نہ کہیں وہ کلر کا چہرہ بنے ہوئے ہیں تو ایسے میں جو ہے چاہت فینس کی نمبر فائف پر رہی ہے ان کی جو کی لگاتار ان کی ووٹنگ تیجی سے بڑھ رہی ہے اب تو دیکھنا ہوگا کہ ان میں جو ہے نیسٹ ویک کون جو ہے نمبر ون لیتا ہے نمبر ٹو لیتا ہے لیکن اس ویک میں جو ہے ان کو سب سے زیادہ ووٹنگ ہو رہی ہے اگر ان میں سے آپ کا کوئی فیبریٹ ہے تو اسے پلیس ووٹ کیجئے اور اگر کوئی اور ہے تو اسے ووٹ کیجئے تاکہ جو ہے وہ بھی ٹو فائف پر اپنی جنگہ بنا سکے پھر نومینیٹ ہونے میں کم سے کم ان کے چانسز زیادہ رہیں گے ابھی نومینیٹ نہیں کیا ہے جب تک نومینیٹ نہیں ہو رہا ہے تو پلیس آپ زیادہ سے زیادہ ووٹ کیجئے لائن گولڈ عوالڈ آپ کو کیسا لگتا ہے کمنٹ کرتی جو بتانا باقی جانکاری کے لیے ڈیر لائک سبسکرائب دونوں بنتا ہے